بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سنگے آج زوم میٹنگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ اسکائی کور اپیسوڈ ہے سو آج کی جو زوم میٹنگ ہے ہماری تھوڑی سی سک میں ڈسٹربنس ہوں گی کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ کال پہ تھی ایک تو ان کے جو ہے وہ اردگرد تھا اور تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ ان کو ڈسٹرب کر رہے تھے تو جس وجہ سے جو ہے وہ بات کہیں جو ہے وہ بیچ میں تھوڑی سی ڈسٹربنس کریئٹ کر سکتی ہے ایک تو یہ جو لڑکی ہے یہ نائنٹھ کلاس کی سٹورنٹ ہے اور اس کا جو میرا ہے اور یہ جو میٹنگ تھی تقریباً آٹھ دن پہلے ریکارڈ ہوئی اور اس آٹھ دن پہلے سے اور اب آٹھ دن کے بعد اس لڑکی نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایمپورومنٹ کی ہے میں نیکس اس کا جو ہے وہ کروں گا اس کے ساتھ اس نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایمپورومنٹ کی ہے اور کل ابھی ان کے کوئی آٹھ ٹیچرز ڈے کے اوپر کوئی پریزنٹیشن تھی تو یہ اس میں اس نے پارٹیسپیٹ بھی کی ہے اب دیکھیں صرف تھوڑی سی موٹیویشن سے اور تھوڑا سا جو ہے اگر آپ کسی کے مائنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے انفورشنٹلی ہم جو ہے وہ لوگوں کو فری کوچ نہیں کر سکتے انفورشنٹلی ہم لوگوں کو جو ہے وہ فری میں گائیڈ نہیں کر سکتے ہماری کچھ مجبوری ہیں ہر انسان کے ساتھ اس کے کچھ ایکسپینس ہوتے ہیں تو یہ زوم میٹنگز کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری کوچنگ کی فیز افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہم سے زوم میٹنگز کے ذریعے رابطہ کر لیں وہ زوم میٹنگز کے ذریعے ہم ان تک اپنی بات بنچا دیں اور ان کی ہیلپ کر سکیں پھر اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں مسلمان کیا تو یہ concept ہے کہ ہم نے اگر کسی سے مدد لینی ہے یا کسی کوئی ہماری مدد کرے گا تو وہ free of cost کرے گا کیونکہ وہ اگر ہم سے کوئی پیسے لے کے کرے گا تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرے گا وہ پھر اپنی ذات کے لیے کرے گا تو یہ جو یوٹیوب والے ہیں نا یہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمان تو مسلمان کو سپورٹ نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں جب آپ ویڈیو بناتے ہیں ان پر ڈالتے ہیں تو پھر یہ آپ کو ویوز کریں اور کچھ پیسے دیتے ہیں تو اس سے پیسوں سے آل دو کہ ہمیں کوئی اتنے زیادہ نہیں پیسے آرے لیکن چلیں ہمارے تھوڑی سی ایکسپینس جو نا وہ میٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی ایکسپینس جو ہیں وہ ہمارے ہم ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کامران شریف ہے جو بھی میری ارگنائزیشن ہے اس میں دو گھنٹے جو کوچنگ کرتا ہوں یہ صرف ان کے جو ہیں وہ ایکسپینس پورے کرنے کے لیے کرتا ہوں میں مطبع اتنا زیادہ جو ٹائم دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں جو ہے وہ مجھے یہاں سے جو فیس آئے وہ صرف میں اس کے اخراجات ہی پورے کرنے پر لگاتا ہوں کہ اس پر اخراجات ہی پورے ہو جائیں لیکن بڑے بڑے بھائی لینلورڈ آتے ہیں امیر کبیر لوگ آتے ہیں جی مفت کر دیں مفت کر دیں بھائی مفت نہیں ہو سکتا آپ کسی کو مفت میں اپنی سرویسز نہیں دے سکتے تو میں کیسے اپنی مفت میں سرویسز ہاں اگر آپ کو ہماری مفت میں سرویسز چاہیں آئیں زوم میٹنگ پہ آئیں آپ میرے ساتھ کیونکہ آپ کو جو ہے نا وہ فری میں مدد بھی مل جائے گی اور اس کا ثواب مجھے اللہ بھی دے دے گا اور یوٹیوب والے مجھے پیسے بھی دے دیں گے سو ظاہر ہے ثواب سے مجھے میری آخرت سمرے گی اور یوٹیوب کے پیسوں سے ظاہر ہے یہ جو ساری چیزیں چلتی ہیں ان کے چلیں گے سٹاف کا ایکسپنس بڑی چیزیں ہیں جو شاید ایک بزنس مین بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے ہمارے پاس آکے تو کروڑ پتی بھی یہی سٹوریاں سناتے ہیں کہ سر ہم تو لٹے گئے ہم تو برباد ہوگے پھر ہم کس کو کیا سنائیں ہم نے بڑا سٹریٹ آوے رکھا ہے ویڈیوز فری ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں پڑتا بھائی اپنے ہاتھ ٹائم لگائیں ویڈیوز دیکھیں ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں وہ ایک لانگ ترم انویسٹمنٹ ہے میری وہ ایک پیسیو انکم ہے میں کیوں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار ویڈیوز دیکھو ویڈیوز دیکھو ویڈیوز دیکھنے میں مجھے فائدہ ہے کوچنگ کرنے سے کیا ہوگا صرف ایکسپنس پورے ہوگے ویڈیوز دیکھنے سے ہمارا چینل گرو ہوگا ہمیں لانگ ترم جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا یہ چینل تب تک گرو نہیں ہوگا جب تک آپ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے فورٹی ڈالرز فورٹی 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 فائیڈ ڈالرز فورٹی تو فورٹی فائیڈ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ ہمارا ایک دن کا خرچہ ہے تو آپ کو تھوڑا سا ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اگر میں اکیلا کہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے آپ لوگ فورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ میرا ساتھ آپ لوگ نہیں دیں گے میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اچھائی میں اچھائی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیتے لیکن بہت سے لوگ دیتے ہیں تو جو لوگ دیتے ہیں مجھے صرف ان کو فوکس کرنا ہے اور جو لوگ نہیں دیتے میری ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے ان کے دل میں نرمی ڈالے کہ تاکہ وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فسٹ اور اولین جو ہے نا وہ فریضہ سمجھے باقی اس لڑکی کی وائس میل کو سنتے اس کی جو پوڈکاسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ بھی اس سے سیکھیں کہ اس نے کیسے اپنی زندگی کو بدلا اور یہ سٹیل بدل رہی ہے میری روزانہ ریگلرلی بیسنس پہ اس سے بات ہوتی ہے اور ماشاءاللہ کافی امپروومنٹ آ رہی ہے آپ بھی بس ایک یقین کے ساتھ کریں اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو ویلن گوڈ اگر نہیں کریں گے تو بھائی پھر آپ کی زندگی آپ کی مرضی آپ کے فیصلے ہیں چلیں ان کی جو ہے وہ پوڈکاسٹ دیکھتے ہیں اسلام علیکم والیکم علیکم کیسی آپ بس ٹھیک آپ کیسے ہو بس ٹھیک adesso سب کچھ ہے سب کچھ ہے کچھ رہتھو نہیں گیا کچھ رہتھو نہیں گیا سر یہ social anxiety یہ مطلب لوگوں کا ڈائر اور یہ کام ہے مطلب فیل ہونے کا ڈائر اور سر میں کسی سے بات نہیں کر سکتی اور مطلب جو میرے فرینڈ سے نا میں ان کے ساتھ فرینک نہیں ہو جاتی اور میں کسی کے سامنے جب کوئی ہمارے گر میں آتا ہے تو میں جور ہی رہتی کیونکہ مجھے بہت شرم آتی ہے اور مجھے اور میں ڈر جاتی اور جہاں میں کلاس میں ہوتی ہوں تو مجھے سر بولتا ہے سر مجھے پسین آتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں کہیں مجھے اگر مجھے یار نہیں ہوگا تو مجھے سر انسالٹ کرے گا بچوں کے سامنے سر مجھے میں یاد کرتی ہوں تو مجھے جب وہ مجھے اٹھاتا ہے مجھے کہاں نہیں آتا ہے مجھے دماغ میں ڈار ہوتا ہے میں کیا کروں اور مطلب کہ کیا مجھے اور میں سوچتی ہو کہیں مجھے انسالٹ ہو جائیں بچوں کے سامنے یہ مطلب کہ کہ یہ کیسی لٹکی ہے اس کو آتا بھی نہیں ہے کچھ مطلب سب کچھ بولے گا یہ مطلب جو میرے فرینڈ سے وہ بھی بولے کہ یہ کچھ پڑتی بھی نہیں ہے وہ یہ اور اور سرم یہ مجھے اور فیل ہونے کا ڈر ہے اگر مجھے اور مجھے بہت زیادہ نگیٹ ہوتی ہے مجھے صرف دن میں یہ مطلب کہ نگیٹ ہو رہتا ہے اور یہ ڈپریشن اور مجھے مطلب جب میں مطلب لرن ورن کرتی ہوں تو مجھے ڈپریشن مجھے پھر یاد ہی نہیں رہتا ہے مگر میں کرتی ہوں مہنت مجھے یہ مطلب کیا ڈر مطلب ڈر لگتا ہے ڈر کی وجہ سے مجھے وہ بول جاتی ہوں اور میرا ٹین ہے یہاں سے اور یہاں سے یہاں سے مطلب کیا گھر والے وہ رہے اگر کچھ ہوگا تو کیا تو ہمارا مطلب عزت خراب ہو جائے گا اور مجھے خود کا بھی ڈر ہے اگر مجھے کچھ ہوگا تو مطلب میرے گھر والے سوچے گا تو میرا بھالوینی رہ گا گر میں اور مجھے میرے بھائی بہنے وہ بھی مجھے تانی دے رہے کہ آپ کچھ نہیں ہو نہ بھڑتی ہو نہ بھڑتی ہو نہ کچھ آپ بیکار ہو تو مجھے اسی زیادہ ہوتا ہے اور یہ مطلب کیا اور مجھے اکیلا رہنا پسند ہے مجھے مطلب فرنس وغیرہ گر والے مطلب ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے مطلب کہ آپ مطلب اکیلا جب میں ہوتی ہوں جیسے میں کیا مطلب اچھے سے بہت ہوتی ہوں مطلب مجھے واقعوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا ہے اور جب میں کسی کے سامنے بات کرتی ہوں تو مجھے کیا تو مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا بھولتی ہوں مجھے مطلب دھر ہوتا ہے کہ کہی نا مجھے مطلب غلطی ہو جائے یہ مجھ پر حسیں گے کوئی مجھے مطلب لوگ نفرت نہ کرے مطلب ہسیں گے وغیرہ یہ اور میری جو میلے مطلب وہ بھی بولتے ہیں گھر والے اب کچھ نہیں ہو اب مطلب تم باہر بھی نہیں جا سکتی ہے اگر تمہاری بہن تمہارا جگہ بہن ہوگی تو وہ آپ کو مطلب کیا وہ آپ کو دکھا گیا ہے مطلب آپ کو کچھ نہیں آتا ہے اور جو میرے بھائی وہ مجھے زیادہ یہ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں اب کچھ نہیں ہو رہے کیا یہی مطلب میں مطلب پریشان رہتی ہوں مطلب کیا جو میری فرینڈس ہیں نا مطلب کیا وہ نا ان کو آتا ہے ان کو آتا ہے اگر مجھے کئی مطلب کچھ جوان پڑتے ہیں نا کلاس میں تو مجھے سامجھنے گا تو مجھے دماغ میں آتا ہے اگر مجھے سار اٹھائے گا وہ بولے کہ اس کو بتائیں نہیں ہے یہ ایسی ہے ویسی ہے اور میری جو میری فرینڈس ہیں میرا مزا کوڑا ہے وہ بولے کہ مطلب کیا یہ کیسے لٹکے اس کو آتا بھی نہیں ہے مطلب کیا مجھے پھر نا کیٹو مطلب دماغ میں صرف نا کیٹو آتا ہے اور میں مطلب کیا لو مطلب آپ نے آپ کو نا کام سمجھتی ہوں میں بولتی ہوں میں کچھ نہیں ہوں مطلب جو میرے باقی لوگ ہیں وہ مطلب اچھے ہیں مجھ سے زیادہ ہیں وہ سمجھتے ہیں مطلب ہم یہ ہیں مطلب اور مطلب کیا مجھے نا مطلب میرے قلبہ کرنے کا چکے ہیں میرے قلبہ کرنے کا چکے ہیں جو مطلب ڈار کی وجہ سے میں بولتی ہوں میں نہیں پکڑ سکتی کیونکہ مجھے ڈار رہتا ہے اگر مجھے اس میں کچھ نہیں آیا گا تو تو میں کیا کروں گی اسی وجہ سے میں بہت پریشہ رہتی ہوں دن بار مجھے آواز سے اور آپ کے چہرے سے ماشاءاللہ کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ انرجائز ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ انرجائیٹک آپ کی پرشنالٹی آپ کی پچھ بڑی اچھی ہے وائس کی آپ کی ایج کتنی ہے سیونٹین 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 کتنے بہن بہیں ہیں آپ دو بہن اور بھائی ٹوٹل چھار سبلنگز میں ہیں آپ کے آپ کا نمبر کون سا ہے میری ماما کا ہے یہ ہی آپ کا آپ سب سے چھوٹے ہو بھڑے ہو فیملی میں سبلنگز میں سب سے چھوٹی ہوں سب سے چھوٹی ہو آپ ٹھیک ہو گیا گھر میں سب سے پیار کون کرتا ہے ماما کوئی نہیں کوئی نہیں کرتا تو گھر میں کوئی پیار کرنے والا نہیں مطلب یہ تو سیم تو سیم ہو گیا میرے گھر میں بھی کوئی پیار کرنے والا نہیں تو سیم تو سیم ہو گیا اور اس کے علاوہ گھر میں تانے ملتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ ملے تو ہر جو جینیس بندہ ہوتا ہے اس کو تانے ملتے ہیں سوسائیٹی سے بھی گھر والوں سے بھی سو پہلے تو اپنے آپ کو کانگریچولیشن دے کہ آپ ماشاءاللہ سے جینیس ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے بہت جو ہے ایک کامیاب زندگی جینے والی میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ رہیں گے جتنی چیزیں ہیں یہ آپ نے جو سوشل فیر سوشل انسائیٹی شائنس کلاس میں دار رہی ہے دار وہ دار ہر چیز کو ایک سائیڈ پر رکھ کر مجھے اپنے بارے میں کچھ اچھا بتائیں کہ آپ کے اندر اچھی چیزیں کون کون سی ہیں نہیں ہے اچھا اچھا نہیں ہے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں آپ ہل کیوں رہی ہیں ہلنا نہیں ہے آپ آپ نے بلکل ایک جگہ بھی نا سٹیل رہنا ہے آپ کو بتائیں جب بندہ ہلتا ہے نا رشمین کے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے سو آپ نہیں کنفیوز نہیں ہونا پہلی بات جب تک آپ بس سے بات کہہ رہی ہیں باقی تو ہم ہر جگہ پر کنفیوز ہوئی جاتے ہیں میں بھی ہو جاتا ہوں سارے ہو جاتے ہیں سو کنفیوز ہر بندے کے ساتھ رہتی ہے اچھا سو اب اگر سٹارٹ کریں تھوڑا پہلے سے تو یہ چیزیں کب سے سٹارٹ ہوئی ہیں یہ چیزیں نوٹیس کرنا آپ نے کب سے سٹارٹ کی شاید ایٹھ سے ایٹھ کلاس سے ابھی آپ کونسی کلاس میں ہیں اور یہ کتنا سال پہلے کی بات ہے میں ٹینٹ میں ہوں ابھی ابھی ٹینٹ میں مطلب دو سال ہوئے اس بات کو نہیں مجھے تھا برد مجھے پتا نہیں تھا مجھے یہ ہے مطلب بچپن سے آپ کو یہ سوگت تھا مگر پتا نہیں تھا مجھے مجھے آپ پتا چلا کہ مجھے یہ ہے مجھے یہ کیوں رہتا ہے اور میں نا میں اچھی پڑتی تھی اور میں آج ویک ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میں کیا کروں گی میں کتنی ویک ہو گئی گھر میں آپ کی انوائرمنٹ کیسا ہے ہر بندہ آپ کو یہی کہتا رہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی تم بیکار تم فضول ہو ہر کوئی ایسا کہتا ہے آپ کو ہاں ہے سر جی سر ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ فضول ہیں ہاں مجھے لگتا ہے جب مجھے سارے بولتے تو میں ہوں مطلب ایک طرف مجھے بات سمجھائیے گا ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف سب گھر والے ہیں ٹھیک ہے جو سب گھر والے بولیں گے آپ وہی ہو جائیں گے مطلب کہ اگر بولتے ہیں نا تجھ دماغ میں رہتا ہے نا مطلب کہ ہاں مطلب اگر آپ مطلب اگر آپ مطلب اگر کوئی ہوگا اچھا انسان اگر اس کو بولے اگر سارے بولیں گے اس کو تم خراب ہو اور ایک بولے گا تم اچھا ہو وہ کس پر عمل کرے گا وہ بولے گا نا میں خراب ہے وہ مطلب نہیں سوچے گا کہ میں اچھا ہوں آئندہ کے بعد آپ کو کوئی کہے نا خراب ہے تو آپ نے میری بات یاد رکھ لینی ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ سب سے اچھے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جیسا کوئی اچھا انسان نہیں ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی سب کے بارے میں سوچتا ہے جو برا انسان ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا سو فرسٹ اف آل آپ اچھی ہیں آپ سب کے بارے میں سوچتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کو یہ سارے لوگ دکھ دے رہے ہوتے ہیں آپ دکھ لے رہی ہوتی ہیں اگر کوئی آپ کو دکھ دے اور آپ دکھ لے لیں تو آپ خود کی دوست تو نہ ہوئی نا تو اپنی دوست بنیں سٹارٹ کریں اپنی دوست بننے سے روزانہ اپنے اندر اچھی چیزیں تلاشیں پوزیٹیوٹی تلاشیں خود کو اچھا رکھیں کسی سے کوئی آپ سے محبت کرے نہ کرے خود سے محبت تو کریں خود سے محبت کا تقاضہ کیا سب سے پہلی چیز آپ خود سے محبت کریں آپ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں آپ نماز پڑھیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں آپ کے ہر عمل میں آپ کی پاس ایک پرشنلٹی ہے وہ آپ کی ذات ہے وہ کس کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے آپ نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں آپ نے ان پریشانیوں کو لے کے خود پہ نہیں ڈالنا آپ زندگی میں کسی بھی بڑے انسان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں without any آنسو وہ کبھی بڑا آدمی بن ہی نہیں سکتا میں اگر آپ کو اپنی مثالیں دوں گا تو وہ تو آپ سمجھیں گی کہ شاید یا کوئی دیکھنے والے تو کہے گا کہ یہ اپنے مو میاں مٹھو بن رہا ہے وٹی ریالیٹی یہ ہے کہ جب ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہم ایک ہی گلتی کرتے ہیں کہ ہم ان سے اسپیکٹیشنز لگاتے ہیں اسپیکٹیشنز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک اپنے آپ سے ایک لوگوں سے لوگوں کی اسپیکٹیشنز پہ آپ جو مرضی کر لیں کوئی دنیا میں ایک بندہ مجھے دکھا دیجئے گا جس کو پوری دنیا محبت کرتی ہو ایون اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ان ساری دنیا کو بنایا سارے انسانوں کو بنایا یہ ساری مخلوق آج تک کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکی تو آپ سے یا مجھ سے کیسے خوش ہوگی ابھی آپ کے گھر والے ہیں آپ سب سے چھوٹی ہو اس لئے سب آپ پر پریشر ڈال لیتے ہیں اگر آپ سب سے بڑی ہوتی تو آپ پر اتنا پریشر نہ ہوتا پھر صرف ماں باپ کا پریشر ہوتا باقی چھوٹے بہن بھائیوں پر آپ کا پریشر ہوتا آپ ذرا سوچو ذرا کہ جو سب سے کمزور چیز ہوتی ہے طاقت اسی پر ازمائی جاتی ہے نا ابھی آپ تھوڑی بڑی ہو جاؤگی تھوڑی سٹرونگ ہو جاؤگی تھوڑی کھاو پی ہوگی تھوڑا کھانا پینا ٹھیک کرو تھوڑی ایکسرسائز کرو تھوڑا اپنے آپ کو بدلو ٹھیک ہے اب میں تمہیں کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا ان کو کرنا ٹھیک ہے آفٹر کچھ ڈیرز بعد ہم دوبارہ بات کریں گے میں چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی کو بدل دوں ٹوٹلی بدل دوں اور اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں گی نا تو یہ بدلنا آسان ہے آسان ہے میں ضرور کروں آپ کو بتایا اگر تم میرا ساتھ دے گے نہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کس انسان کی میری وجہ سے تو میں ضرور اس کا ساتھ دوں اب کو بتا ہے میں خود بچپن سے انزائیٹی اور ڈیپریشن میں تھا اور بڑے سوئر انزائیٹی اور ڈیپریشن میں تھا پھر میری زندگی بدلی آٹھ سال میں نے بھی انزائیٹی ڈیپریشن کی میڈیسنز کھائیں اپنی بڑی زندگی تباہ کی سارے تین سال میں نے خود پہ لگائے اور دن میں زینی مریض سے لائف کوچ بن کر آیا تو یہ جو بھی باتیں ہوں گی یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز سے بتاؤں گا فرس پر فول صبح آپ نے جب بھی اٹھنا ہے مسکرا کے اٹھنا ہے کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے اپنا ساتھ آپ نے ضرور دینا ہے کوئی آپ کو لاکھ برا کہے تو آپ نے کہنا میرا ایک اور ٹیچر ہے جو مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ میں اچھی ہوں جو ہمیشہ کہتا ہے کہ میری سمائل بہت اچھی ہے میری ذات بہت اچھی ہے میں خود کو بہت زیادہ اچھا دیکھتی ہوں آپ نے میری نظر سے خود کو دیکھتا ہے آپ نے میری باتوں سے خود میں باتیں ڈال لی ہیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ خود خود کو تباہ نہ کرتے ہیں جب تک کہ آپ خود خود کو برا نہ سمجھ لیں اب بات کرتے ہیں کلاس روم کی آپ کو کلاس روم میں سب سے زیادہ فیئر ہوتا ہوں ایسا ہی ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں سبق سناوں گی آپ کو سبق یاد بھی ہوتا ہے اور سبق بھول جاتی ہیں وہ اس لیے بھول جاتی ہیں کہ جب انسان نرویس ہوتا ہے تو اس کو ایک بریک فوک جیسی فیلنگز آتی ہیں دماغ میں دھند آ جاتی ہے اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ زمین پہ آکے آسمان پہ آکے بس ایک الگ سے کہیں اٹک کے رہ گیا اس اٹک سے رہنے کی فیلنگز میں اس کا کانیکشن جو ہوتا ہے نا وہ کانشیس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کانشیس لی اسے چیزیں محسوس نہیں ہوتی تو ہم نے اس کانشیس کے کانیکشن کو بحال کرنا ہے سب سے پہلے لانگ بریثنگ کرنی ہے دوسری چیز یہ تھوڑی سی سمائل کرنی ہے خود کو نارملائز کرنی ہے اور آپ نے ایک ہی چیز کہنی ہے یسر مجھے آتا ہے یسر مجھے آتا ہے آپ ایک بات یاد رکھیے گا جس دن آپ نے یہ ہاتھ اٹھا لیا نا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو اس دن ضرور آئے گا آپ کو اس دن ضرور آئے گا آپ اس دن کر کے دکھا دیں گی فیر آف دیت پہ چلیں گے سوری کلاس فیر پہ چلیں گے اب ذرا آئیز بند کریں میں تھوڑی سی آپ کو ایکسرسائز کرواتا ہوں تھوڑی سی آپ پہ NLP کی ٹکنیکس لگاتا ہوں آپ کے جو مائنڈ میں ایمیجز ہیں تھوڑا سا ان کو بلر کرتے ہیں اور کچھ نئے ایمیجز دیتے ہیں آئیز بند کریں اور ذرا سوچیں آپ کلاس میں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں برا محسوس ہو رہے ہیں اچھا اب اسی برے کو ہم برے کو اندر سے نکال دیں گے اور کچھ ایسا ڈال لیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم برے کو نکال لیں گے پہلے ریموو کریں گے اور دن ہم ایڈ کریں گے اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے روم میں ہیں جس روم میں آپ رہتی ہیں آنکھیں بند ہو آپ کی آپ اسی روم میں ہیں آپ کے روم میں جو آپ کے اردگرد جو وائٹ واش ہے وہ بلو کلر کی ہے بلو کلر کی واش یا کوئی بھی آپ کا فیورٹ کلر جو ہے نا وہ سوچ سکتی ہیں آپ آپ نے اپنے پسندیدہ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے آپ بڑے اچھے سے تیار ہوئی ہوئے ہیں آپ بڑی اپنے اندر انرجی محسوس کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بلیک این وائٹ ٹی وی ہے اس بلیک این وائٹ ٹی وی میں چل رہے ہیں کہ آپ کلاس میں ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے آپ سبق سنا رہی ہیں جو جو ڈھر ہیں آپ کے وہ سارے اس ٹی وی میں چلنے دیں وہ ٹی وی بہت چھوٹا ہے اس کا سائز اور چھوٹا کرتے جائیں اس کی آواز کم کرتے جائیں اس کو پوری فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں چھوڑ دیں اردگرد آپ کے جو بھی ہے اس کو سب کو اپنے کام کرنے دیں آپ کی پوری فوکس پوری توجہ پوری ہنڈر اور ٹین پرشنٹ انرجی ادھر ہو اس ٹی وی کے سائز کو چھوٹا کرتے جائیں اس ٹی وی کے سائز کو میوٹ کر دیں آپ کا چہرہ مسکراتا ہو آپ بالکل نارمل ہو آپ کے اردگرد ہر طرف خوشبو ہے آپ کے اردگرد ہر طرف اچھا انوائرمنٹ ہے اب آپ اس ٹی وی کو بند کر دیں اس ٹی وی کو بند کر دیں آپ اس کمرے سے نکل جائیں ایک دوسرے کمرے میں چلی جائیں کمرے میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت ٹی وی ہے کلرفل ٹی وی ہے آپ اس ٹی وی پہ بیٹھیں ہیں آپ اپنی کلاس روم میں ہیں آپ بچوں کو سبق سنا رہی ہیں ٹیچر کو اور بڑی خوشی سے سنا رہی ہیں آپ بڑی مسکر آ رہی ہیں آپ کا چہرہ بڑا مسکر آ رہا ہے آپ بڑے ہلکی ہیں بڑی ریلیکس ہیں خود کو بڑا ریلیکس محسوس کر رہی ہیں چہرہ مسکراتا ہو آپ کا سانس نارمل ہو اب اپنے اندر بہتری کے محسوس کریں اس چیز کو محسوس کریں ویری نائس ویری گوڈ یہ چیز آپ کو طاقت دے رہی ہے اس طاقت کو پکڑیں اس انرجی کو پکڑیں اس کو اپنے اندر جانے دیں ویری نائس اب آپ آنکھیں کھولیں اور مجھے دونوں ایکسرسائزز میں بتائیں دونوں میں آپ کو کیسا محسوس ہوا کیسا محسوس ہوا آپ کو اچھا سر اچھا اب بھی ہم نے پہلے میں ہم نے ایمیجز کو ریموو کیا اور دوسرے میں ہم نے ایمیجز کو ایڈ کیا آپ نے ریگولرلی بیسنس پہ جو بھی آپ سبق سنانا چاہتی ہیں آپ نے روزانہ آنکھیں بند کر کے اسی طرح سوچنے آپ کلاس میں ہیں آپ کے سامنے ایک بڑا سا ٹی وی ہے ایش ڈی کولٹی میں ٹی وی چاہ رہا ہے اس ٹی وی کا فوکس صرف آپ کے چہرے پر ہے آپ نے مسکراتے ہوگئے چہرے کے ساتھ اس پورے سبق کو چلنے دینا ہے ریلیکس رہ کے اس سبق کو چلنے دینا ہے مسکراتے ہو کہ اس سبق کو چلنے دینا ہے اپنی باڈی کے اندر ایک طاقت رکھنی ہے آپ کو دنیا لاکھ برا کہہ لے آپ نے خود خود کو برا نہیں کہنا کوئی آپ کو برا کہتا ہے آپ نے خود ایڈمیٹ نہیں کرنا آپ فیلئر سے بنی نہیں ہے آپ کے فیلئرز آپ کو سکسیس کا راستہ ہوتے ہیں آپ جب تک فیل نہیں ہوں گے آپ تب تک پاس نہیں ہوں گے اور مزید کی بات ہے آپ اتنا جو ڈر رہی ہیں اتنا جو سوچ رہی ہیں اپنے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے ساتھ اسیف آپ خامخواہ سوچ رہی ہیں وقت کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا یہ تو میرے خیال ہیں یہ تو خامخواہ کے خیال ہیں جو مجھے ایمیٹ ڈراتے جا رہے ہیں اور میں ایمیٹ ڈرتی جا رہی ہوں میں ایمیٹ خود کو جو ہے نا وہ پریشان کرتی جا رہی ہوں میں ایمیٹ خود کو جو ہے نا وہ کرتی جا رہی ہوں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں چاہر رہی ہیں اور سر مجھے ایمیٹ بہت گصہ آتا ہے گصہ اس لیے آتا ہے انسان کو کہ جب انسان اپنے آپ میں علج جاتا ہے تو اسے غصہ آجاتا ہے اپنے آپ کو کلیر رکھیں ریلیکس رکھیں ہنستی رہیں مسکراتی رہیں خوش رہیں زندگی میں آپ کو پتہ نہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری زندگی دیئے آپ کو پتہ اس زندگی کی قدر و قیمت اس بندے سے پوچھیں جو اس ٹرم زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہوگا جو کسی بیماری میں ہوگا اور سر میرا یہ کلاس میٹ ہے نا وہ مزاک وڈا رہے ہیں کسی دن میں مزاک وڈا رہے ہیں میرا مزاک وڈا رہے ہیں اور جب جب آپ میرے سبگ سٹیجر سبگ بولتا ہے میں بول جاتا ہوں پھر میں بیٹھتا ہوں پھر مجھے آنکھ میں خود آسواتے ہیں پھر مجھے ایچھی میں بولتا ہوں کیا ہوں میں بھی کیا ہوں مطلب میں یہ نہیں سنا سکتی تو میں آگے کچھ نہیں کر سکتے مجھے عجیب بات ہے مطلب کیا عجیب خیال اور سوچتی ہوں پھر سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرے گا اور نہ میں کر سکتی ہوں کسی سے بات آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا نہ کرے لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور آپ کے جو دوست ہوں گے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے وہ کونسی کو پروفیسر ہے تو جو آپ پہ ہنستے آپ اس پہ ہنستے یہ تو بڑی کومن چیزیں ہیں دیکھیں کلاس میں بچے آپ پہ ہنسیں گے بچوں کو ہنسنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے اب میں جب اپنی نائن ٹینٹ کی کلاس کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں جب میں نائن ٹینٹ میں تھا میں سوچتا تھا میں ہمیں بھونگا ہی ہوتا تھا ہمیں ہنستا رہتا تھا کوئی سبق سنا رہتا ہے ہمیں ہنس دینا سار اس نے پیک اور ٹی پڑھ ہوئی ہے سو اس کومن سو آپ نے بھی ان کی مزاگ کو مزاگ لینا ہے اور ہنس دینا ہے کوئی آپ پہ ہنسنے ہے تو ہنس دیں دے دنیا کو نہیں آپ روک سکتے آپ دنیا کو روک سکتے ہو آپ مجھے ہنسنے سے روک سکتے ہو روکو مجھے میں آپ کو نہیں روک سکتا مجھے روک سکتےíem یا میں آپ کو روک سکتا ہوں نہیں روک سکتا آپ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں چل سکتا اور میرے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں چل سکتا تو جو آپ کے دو سنس رہا ان کو ہنس دیں دیں کیا کریں پھر ان کے موہ میں الفی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم نہ ہنس کوئی آپ کے اوپر برا کر رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے وہ برا آپ کو تبی محسوس ہوگا جب آپ اس کو accept کریں کہ ہاں میں برا ہوں بھائی میں کیوں برا ہوں مرے پہ کوئی ہس دے مرے چینل پہ کتنے لوگ نیگیٹیو کمنٹ کر دیتے ہیں مرے پہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پہ کتنے لوگ ہس دیتے ہیں میں نے تینڈ کرائی دی کتنے لوگ ہس دیتے ہیں میں بھی ہاتھ رہا ہے تینڈا 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 ٹھیک ہے it's okay so feel اس کو مزا کی صورت یہ نا میرے ساتھ کوئی نہیں چالتا ہے sorry کیا کیا آپ نے میں نے بولا ہے میرے ساتھ جو فرینڈ ہوتے ہیں جو کلاس میں ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں پھر بریک ہوتے ہیں پھر وہ میرے ساتھ نہیں چالتے ہیں تو کوئی بات نہیں ضروری نہیں کہ ہر انسان کے بہت سارے دوستوں انٹروورٹس جو ہوتے ہیں جو لوگ اچھی ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیا سر میں نے کہا اچھے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہلو ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ایک ڈائری لیں اس پہ سارے اپنے ڈائر اپنے فیر ایوریتھنگ لکھ لیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اگر میں ان سب کا جواب خود سے دوں تو وہ جواب کیا ہوگا کیا وہ جواب در سے جو ہے وہ لنک ہوگا یا ایک پور اعتماد سے لنک ہوگا تو آپ نے جواب جو ہے نا وہ کوشش کرنے کے پور اعتماد ہو کر دیں اپنے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیویلپ مطلب ایک ایک سوچ ڈیویلپ کر کے دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بہترین ہوں میں اپنی زندگی کو خود مینیج کر سکتی ہوں میں زندگی کو اپنے بہترین خود کر سکتی ہوں آپ نے مجھے روزانہ اپ ڈیٹس کرنی ہے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں مجھے روزانہ اپ ڈیٹ کرنی ہے یہ پیچھے سے آپ کے بار بار جو ہے نا کوئی کر رہا ہے آپ کو تو جس وجہ سے وہ بات ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تو اینی ہاؤ اس کو میں یہی ختم کرتا ہوں آپ کو جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ جو انا پھر آپ مجھے کچھ دن بعد آپ دوبارہ بتائیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے دوبارہ بتانا ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو جب تک آپ اس سب سے نکلنے جائیں گے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا آپ نے اپنے بہت کیا رکھنا ہے اسلام علیکم